اس ٹاپک پہ آپ لوگوں نے بات کی اور اس کے گلمس میں نے دیکھے اور سنے ایک تو یہ بہت اچھا انیشئیٹف تھا سپیکر نیشنل سیمبلی اور چیئرمن سینٹ کا کہ ہمیں جو کانسٹیوشن ہے جو آئین ہے پاکستان کا جو اساس ہے جو سب سے سیکریٹ ڈاکومنٹ ہم کہتے ہیں جس پہ یہ نظام ریاست سارا چلتا ہے اس کے پچاس سال جو ہیں ان کو ہم سیلیبریٹ کرے یہ پچاس سال کو بہت روشن بہت حسین بہت خوشحال نہیں تھے لیکن اس سارے اتار چڑھاؤ کے باوجود اس میں سیاہ دور بھی آئے دو مارشل لاؤز بھی ہم نے دیکھے کچھ سوفٹ مارشل لاؤ تھا کچھ بھیانک مارشل لاؤ تھا مختلف لوگوں نے اس کی مختلف تشریعیں کی ہم نے ان پچاس سالوں میں ملک کو شروع میں ہی آئین کی آنے سے کچھ دیر پہلے بہت بڑے حادثے سے دوچار ہوئے جب دو حصے ہوئے ملکے ہم نے تہشت کر دی کہ ایک لمبی جنگ لڑی لیکن میں قانون کے اطالب علم کی حصیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز میں ہمیں جوڑے رکھا ایک قومیت میں اس وفاق کے ساتھ چار یا چھے زبانے بولنے والی قوم کو ایک لڑی میں پروے رکھا وہ یہ ہمارا آئین ہے اور ہمارے آئین بنانے والوں نے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ہماری جو حییت ہے ملک کی جو جیوگرفی ہے لسانی ایشوز ہیں جیوگرفیائی معاملات ہیں دینی معاملات ہیں سیاسی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کے بڑی محنت کے ساتھ جو کانسٹیوشن ہمارا ڈرافٹ کیا ہم لوگ کیونکہ انگلیش ہمارے آئین سائٹ پہ آپ سب کو معنوم ہے کہ جو انگلیش کانسٹیوشن جو ہے وہ ریٹن فارم میں نہیں وہ کنونشنز پہ ٹریڈیشنز پہ ہے اور اس کے ڈیفرنٹ پورشنز پارٹس ہیں ہمارے آئین سازوں نے ساری دنیا کے جو اچھے آئین ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑا خوبصورت مکس جو ہے وہ تیار کیا لیکن این ہماری ضرورتوں کے مطابق تو کانسٹیوشن کو سمجھنے کے لیے اس کی سکیم کو سمجھنے کے لیے ایک ہی چیز ہے جو اس کا سارا خلاصہ بیان کر دیتی ہے اور وہ ہے پری ایمبل ہمارے کانسٹیوشن تو